دوستو بھارتی وائیو سینہ کے لیے میراج دوہجار اتنا زیادہ ضروری فائٹر جیٹ ہے کہ بھارتی وائیو سینہ کبھی گلتی سے بھی اسے چھوڑنے کے لیے ویچار نہیں کرتی اس کے ریٹائرمنٹ کو لے کر کسی طرح کا کوئی کنفرمیشن کبھی آتا ہی نہیں ہے کارن ہے اس کی طاقت یہ ہیں تو بہت پرانے لیکن پھر بھی اتنے زیادہ بھروسے مند ہے کہ اس کا کوئی بھی آپشن بھارت کے پاس دوسرا نہیں ہو سکتا رفا لے لینے کے باوضود بھی میراج سے لگاؤ ختم نہیں ہوا ایون دوہجار انیس میں جب ہم نے یرس ٹریک کی تھی تو بالا کوٹ میں ایسی فائٹر جیٹ کی جریئے ہم نے وہ کارنامے کو انجام دیا تھا کہنے کا مطلب یہ بھارت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے شروعات سے لے کر اس کے ریٹائرمنٹ تک اچھی بات یہ رہی کہ کافی پرانے ہو چکے لے فائٹر جیٹ کو ہم نے اپگریڈیشن کیا تھا دوہجار گیارہ میں اس کو لے کر فرانس کے ساتھ ایک ڈیل سائن کی گئی جو کہ 2.4 ملین ڈالرز کی تھی یہ اپنے آپ میں بہت بڑی ڈیل تھی کیونکہ اس کے تحت کہ 51 ملین ڈالرز کو اپگریڈ کرنے کے لیے بھارت کی طرف سے خرچ کیے گئے تھے 2.4 ملین ڈالرز یعنی پرتی فائٹر جیٹ آپ کو 45 سے 46 ملین ڈالرز خرچ کرنے تھے اس کے بعد سب سے بڑی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ اس اپگریڈیشن میں اینجن ریپلیسمنٹ کا کوئی پراؤدان نہیں تھا یعنی اینجن کو چھوڑ کر باقی چیزوں کو آپ اپگریڈ کروائیے اس کے لیے 2.4 ملین ڈالرز آپ کو خرچنے ہیں کہ وہ 51 ملین ڈالرز دوہجار کے لیے تو یہ بہت مہنگا پڑا تھا لیکن بھارت نے ان ساری چیزوں کو وصول کر لیا ہے وہ ایسا کہ فرانس کی طرف سے ایک سنجیم نی بوٹی بھیجی گئی ہے ہمارے پرانے بھی ہو چلے میراج فائٹرز کے لیے جو کی ہمیں 2035 تک کی ویوستہ کر کے دے دے گی یعنی 2035 تک ہم لوگ بڑی آسانی سے ہماری دو اسکوڈرن کو مینٹین کر پائیں گے ان کا استعمال کر پائیں گے بھرپور استعمال کر پائیں گے کوئی بھی پرابلم ہمیں نہیں جائے گی اور بلکل کم سے کم داموں پر وہ کیا ہے آگے آپ جاننے والے ہیں اس ویڈیو میں اس ویڈیو کی نیچے آپ اپنا اوپینین دے کر چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو دوستو کچھ ہمیں پہلے خبریں نکل کر آئی تھی کہ فرانس نے اپنے جو میراج دوہجار جو کی اس نے بھی اپگریٹ کر کے استعمال کیے تھے انہیں ریٹائر کر دیا ہے اور کچھ 24 کی سنکھیا میں پرانے میراج دوہجار اس کے پاس موجود ہیں جس کی ڈیل بھارت نے کر لی تھی اور بھارت نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے یہ پرانے ہو چلے میراج فائٹر آپ ہمیں دے دیجئے ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ شپ کے مادیم سے یعنی انہیں ڈی اسیمبل کر کے پھر بھارت بھیجا جائے گا اور ان کی ڈیلیوری شروع بھی ہو چکی ہے ویسے بتائی جا رہا تھا شروعات میں اور یہ بات باستوکتہ بھی ہے کہ آٹھ فائٹر جٹ تو ان چوویس میں سے ایسے ہیں کہ آپ انہیں تھوڑا سا منٹین کر کے بلکل استعمال کے لیے تیار کر سکتے ہیں تو آٹھ فائٹر جٹ تو ہمیں بلکل فلائے وے کنڈیشن میں مل جائیں گے اور ریڈی ٹو وار رہیں گے ساتھ ہی اس کے علاوہ جو دس فائٹر جٹ ہیں ان میں تھوڑا سا انجن کو لے کر کام کرنا باقی ہے اگر وہ کر لیا جائے تو دس اور فائٹر جٹ بلکل اپیوگ کے لائق ہو جائیں گے حالانکہ یہ تو بات کی بات ہے لیکن باقی چیزیں بتائی جاری ہے کہ ان چوویس فائٹر جٹ میں جو کی پرانے ہم نے فرانس سے خریدے ہیں یہ بھارت کو کل تین سو طرح کی اپکرن اور باقی کے سب سسٹم دیں گے یعنی انہیں آپ سٹور کی طرح استعمال کیجئے ان کا بھندارن کر دیجئے اور آپ کے فائٹر جٹ میں جس بھی سپیر پارٹ کی ضرورت ہو آپ ان میں سے نکال لیجئے تو آپ کو اس طرح سے کل تین سو طرح کے سپیر پارٹس مل سکتے ہیں اور دو ہجار پیتیس تک آپ اپنے میراج کی دو سکوڈرن کو یعنی ایک سکوڈرن میں اٹھارہ فائٹر جٹ ہوتے ہیں تو اس کی دو سکوڈرن آپ بڑی آسانی سے منٹین کر سکتے ہیں اور ویسے بھی بتایا جا رہا ہے کہ دو ہجار پیتیس سے پہلے بھارتی وائیو سینہ انہیں ریٹار نہیں کرنے والی ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو چوبیس پرانے میراج دو ہجار فائٹر جٹ بھارت آ رہے ہیں ان کے پینل سے لے کر ان کی ائر فرن تک آپ استعمال کر سکتے ہیں دراصل میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ سال پہلے میراج دو ہجار کا اتپادن بن کر دیا گیا تھا اب اس کے چلتے جو میراج کے باقی یوزرز تھے انہوں نے اپنے میراج دو ہجار کو ریٹار کرنا شروع کر دیا کیونکہ اب اس کا اتپادن نہیں ہوتا تو اس کے سپیر پارٹس وغیرہ کے لیے کافی دکتیں جانے والی ہیں ہم بھی اگر یہ پرانے میراج دو ہجار نہیں خریدتے فرانسے تو ہم بھی ہماری فلٹ کو دو ہجار پیتیس تک مینٹین نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کے پارٹس ملنا اج کل بہت مشکل ہے تو بھارت نے اسی موقع کا فائدہ اٹھایا اور فرانس سے یہ پرانے فائٹر جٹ خرید لیے ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ سالوں پہلے فرانس سے بھارت نے جیگوار ویمان بھی خریدے تھے اسی طرح سے پرانے والے کارن یہ تھا کہ بھارت کے پاس سکسٹی کی سنکھیا میں جیگوار فائٹر جٹ موجود ہے جو کی ڈرائرین 3 کلاس کے ہیں اور یہ کافی انت ہیں اور انہیں بھی 2034 تک بھارتی ویسے نا کا حصہ بنایا رکھنا ہے تو انہیں مینٹین کرنے کے لیے بھی ہمیں پارٹس وغیرہ چاہیے تھے اس لیے ہم نے فرانس سے پرانے جیگوار ریکوائر کیے تھے اب بتا جارہا ہے کہ بھارتی ویسے نا دوارہ 2027 تک مک 29 کی پہلے سکوارڈرن کو ریٹائر کر دیا جائے گا اور 2034 تک دو اور سکوارڈرنس کو ریٹائر کر دیا جائے گا تو کہنے کا مطلب 2034-35 تک یہ تینوی کٹیگری کے فائٹر جٹ یعنی میراج جیگوار اور مک 29 یہ بھارتی ویسے نا سے ریٹائر ہو چکے ہوں گے لیکن یہاں پر چندہ والی بات نہیں ہے کیونکہ 2028-39 تک ہمارا جو تیجیس مارک 2 ہے یہ پروڈکشن میں چلے جائے گا تو جیسے یہ فائٹر جٹ پوری طرح سے ریٹائر ہوں گے ان کی جگہ لینے کے لیے تیجیس مارک 2 تیار ہوں گے تو کہنے کا مطلب تیجیس مارک 2 جب تک نہیں آ جاتے تب تک کی ساری ویوستہ ان 24 پورانے میراج فائٹر جٹ ہمارے لیے بڑی آسانی سے کر دیں گے اور یکین مانیے یہ پورا پیسہ وصول ڈیل تھی کیونکہ جو ہم نے ایک کاؤن فائٹر جٹ کے لیے 2.4 بلین ڈالرز خرچ کیے تھے کبھل اپگریڈیشن کے لیے جس میں ایک ہی انجن ریپلیسمنٹ کا بھی پراؤدان نہیں تھا اس میں ہم لوگ کافی تھگا سا محسوس کر رہے تھے اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں بھی ابھی تھوڑا سا کام باقی ہے کچھ اور فائٹر جٹ ہے جنہیں اپگریڈ کرنا ہے تو وہ ساری چیزیں یہاں پر ریکوور ہو جاتی ہے یہ ڈیل یقین ان بھارت کے لیے سنجیبنی بھوٹی سے کم بلکل بھی ثابت نہیں ہوئی اب اس پورے مدے پر دوستو آپ کا کیا ماننا ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا